جہن ساتھیوں فیچر ڈروپس کے آن لائن پلیٹ فارم پر آپ کا ہاردک سواگت ابنندن کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیچر ڈروپس پر آپ کا ہاردک سواگت ہے ابنندن ہے چلیے آج کی جو کلاس ہے اس کا سرگنیس کرتے ہیں سبارم کرتے ہیں چلیے دیکھیں سب سے پہلے تو ایک موٹیویشن کوٹس کے ساتھ جیت ہے حاصل ہو تو کائر بھی کیا لڑ سکتے ہیں بہدر تو وہ کہلاتے ہیں جو ہار نشچت ہو اور پھر بھی کیا ہے ڈٹے رہیں ہنہ تو بہدر وہ ہی کہلاتے ہیں جب آپ نے کو پتا ہے کہ اپنی جیت نشچت ہے تو پھر کیا لڑنا ہنہ کیا لڑنا تو اگر ہار نشچت ہو اور پھر بھی میدان نہیں چھوڑتے اس کو جیت بولتے ہیں اس کو اپلپ دی بولتے ہیں چلیے سب سے پہلے اپنے سبارم کرتے ہیں دیکھیں کوشن بڑا شاندار ہے پی ایم موڈی نے چترکوٹ کے طول سی پیٹ پر تین جو پست کے ہیں ان کے آپ کو نام یاد رکھنے ہیں کیونکہ اگزام کی دستری سے یہ کوشن کافی میتوپن ہونے والا ہے چلیے سب سے پہلے دیکھیں یہ 27 اکٹوبر کو یاترہ کی تھی کہاں ایم پی کے اندر ٹھیک ہے تلسی پیٹ کا دورہ کیا تھا اور چترکوٹ کے اندر کہاں چترکوٹ میں ایم پی کے اندر تلسی پیٹ کا دورہ کیا گیا تھا اس کا مطلب کا ہے چترکوٹ تلسی جو پیٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایم پی کے اندر اس چی تھے پہلے بات تو یہ ہوگی تین جو پست کے ہیں ان کی بات کریں اشتہ دائی باشے رامانندر چارے چریترم اور بھگوان سری کشنا کی راشدلہ گوی بچن کیا ایک نمبر پستک یہ ہوگی دو نمبر یہ ہوگی تین نمبر یہ ہوگی یہ تینوں پستک آپ کو دھیان رکھنی ہے پی ایم نے کہا کہ اس سے کیا ہے بھارت کی جان پرمبرہ کو کیا ملے گا پڑھاوا ملے گا یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے چلیے اب بات کرتے ہیں جو سوامی جی تھے ان کو کیا ہے کہ دو جار پندرہ میں کیا ہے پدم بھی بھوشن سے سیمان نت کیا گیا تھا یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے اور جو اس آسرم کی جو شروعات ہوتی ہے جو اس پیٹ تلسی پیٹ کی جو شروعات ہوتی ہے اس کی جو استاپنا ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے انیس سو ستیاسی میں ہوتے ہی ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ بات آپ دھیان رکھ سکتے ہیں چلیے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں دیکھئے پدم بی بوشن دو جارتیس کی بات کرتے ہیں وجیتہ ہوں کہ آپ کو نام یاد رکھنے ہیں کافی اگزام کے لیے مہتپون سب سے جو مہتپون ونڈو ہے ان میں سے ایک ہے سب سے پتہ آپ کو بارت بارترطن سب سے بڑا پرسکار ہے بارت کا اس کے بعد پدم بی بوشن اس کے بعد پدم بوشن اور اس کے بعد پدم سری کا نام آتا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے چلیے اپنے نام دیکھ لیتے ہیں دیکھئے اس ایل بیرپا ہو جائیں گے کمار منگلم بڑھلا ہو جائیں گے دپکدر ہو جائیں گے وانی جیرام ہو جائیں گے سوامی چینہ جیر ہو جائیں گے سومن جو کلیانپور ہے وہ ہو جائیں گے کپیل کپور ہو جائیں گے سودہ مورتی ہو جائیں گے کملیس ڈیپٹیل ہو جائیں گے یہ تو دیکھئے بات ہوگی پدم بوشن کی ہوگی اب ایک جو مہتپون ہے جو اگزام سے میٹاپورن ہے وہ کونسا ہے پدم ہوگی بیوشن تو پدم بے بیوشن کی بات کر لیتے ہیں تاکہ اپنا سارا سارا، کیا ہے جو ہےenge لیر ہو جائے دیکھ بالکشن دوسری کو ملمی جاکر اوشائن کو ملمی لائی ای сим کشنا ملمی ETH کو ملا سیر نواس ورابی مملائم سنگ یادوک لکول اللہ عرقین ک fools مالکشن دوسری ہیں اپنا مرنیو پراند میں لائی ملةعین مسنگی یادوکا منو پرانت ملا اور آپ کو پتا ہے استاد جو جاکر خان ہے وہ کیا ہے ان کا جو سمندھ ہے مہاراشت سے ہے اور یہ تبلہ وادک ہے چلیے اس کے بعد اپنے نے پہلے بھی بات کر لی تھی لیکن اب دیکھئے کوشنوں پر آتے ہیں کوشنوں پر آتے ہیں دیکھئے واریئرز اون ویل سے ویلچے ٹو پدم سری نام پست کا بھی مچن کیا کہ اس کے دوارہ کیا گیا تو یہ جو اس کا درائیٹم سر کیا ہو جائے گا منو سنہ کے دوارہ کیا گیا یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے دیکھئے اکٹوبر اور جو نومبر ہے اس کے مہترپورن کوشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اپنے فٹا فٹ کریں گے کافی زیادہ کوشن ہونے کے قارن کیا میں آپ کو ایکسپلین جو ہے نیکسٹ جو اپنی ڈیلی کرنٹ آفیر ہے اس کے اندر کروں گا لیکن یہ جو کلاس ہے وہ آپ کے لیے ریویز کلاس ہے ریویزن کلاس ہے تو ریویزن کرتے رہیے اور چیک کرتے رہیے کہ کتنے آپ کے صحیح ہو رہے ہیں دیکھئے انیس میں ایسی ایسی ای کھیلوں میں گولف میں رجل تک پتک جیتنے والی پہلی بارتی مہیلہ گولفر کون ہے تو آدیتی کیا ہے اسوک اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے کیونکہ یہ کوشن مغافی مہترپورن ہے پہلی گولفر یاد رکھ لینا اور مہیلہ یاد رکھ لینا تو کون سے ہو جائے گی آدیتی ایسوک ہو جائے گی اس کے بعد اپنے بات کریں تو دیکھئے کٹسی ایم kشان کلیان منترالے کے دوارا یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے اگری منوان لگایا ہے دو جارتائیس اور دو جارچوہیس کی اور خریف سیزن کے لیے یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے کتنے لاگ میٹرک ہو جائے گا چوکدہ پچیاسی یعنی کی چوکدہ سو پچیاسی لاگ میٹرک ٹرن سے عددگ ہونے کی سمبابنہ ہے یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے اس کے اگر بعد اپنے بات کریں تو دیکھئے کرسی اور کشان جو منطرال نے دو جارتائیس اور دو جار چوئیس مکھے گھری فصلوں کے اتبادن کا پہلا اگریم انوان جاری کیا گیا ہے اس اب دی دوران منطرال نے ایک خادان اتبادن میں چوکدہ سو پچاسی لاکھ میٹرک ٹن سے دگرانے کی آسا وقت کی ہے اس انوان کے انسار چاول اتبادن میں کتنا ایک ہزار تیسٹھ لاکھ میٹرکس اور مکہ کی بات کریں تو کتنا ہو جائے گا دو سو چوویس لاکھ میٹرکس ہو جائے گا دال کی بات کریں تو یہ تریسٹھ پوائنٹ اکتیسے یہ دیکھیں یہ جو مہتوپرن آنکڑے ہیں آپ کو لکھے رکھنے ہیں یہ بات آپ کو دیارنگ نہیں ہے یہ اگزام کی درستی سے بہت مہتوپرن ہے چلیے اس کے بعد منطرالے کا کیا کہنا ہے کہ گنہ جو اتبادن ہے گنہ جو اتبادن ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے تیس جو فصلیں ہیں اس پہ ایم ایس پی نردارن کی جاتی ہے بھوائی سے پہلے یہ بات بھی آپ کو دیارنگ نہیں ہے تیس فصلوں پر اور گنہ ایک الگ سے اس پہ کیا ہے جو ایم ایس پی ہے وہ الگ سے کی جاتی ہے چلیے اس کے بعد اپنے بات کریں تو منطرالے نے اب اس کے بعد یہ جو مین جو فیکٹس ہے وہ آپ کو بتا دیئے ہیں اس کے بعد اپنے نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں دیکھئے دیکھیں یہ دو جر تیس کی جو پرمک پست کے ان کے لکھے ان کی اپنے بات کریں گے کافی اگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے کیا جاتا ہے اگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے آپ کتنا بھی کہ دو کہ نہیں پوچھا جائے گا لیکن پھر بھی کیا ہے پوچھ لیا جاتا ہے ایک نمبر پکا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایک نمبر پکا ہو جائے گا فائر اون دا گنگاز یہ کس کی ہے رادی کا انگر کی ہے یہ آپ نوٹ کر کے رکھ لینا یہ کوشن کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ملے گا وی آلسو میک پولیسی یعنی کی وی آلسو میک پولیسی کس کی ہے صبح چندر گھرک کی ہے یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے اچھا ایلین مسک اس کی جو بک ہے وہ کونسی ہو جائے گی ایلین مسک آپ کو پتہ ہے سپیس ایکس ہے نا سپیس ایکس کا یاد رکھنا یہ نام ہے نا تو واتر ایسا کسن یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے ہندوز این ہندو راشت یہ کس کی ہے آنند رنگناتھن کی ہے ناثنگ بڑھدہ truth یہ ریسپسا کی پستک ہے دھیان رکھ لینا بلیدان کس کا سپلین پانڈے کی پستک ہے پویم مانسون مانسون کس کی ہے ابے کی ہے ابے کمار کی ہے یہ بات آپ دھیان رکھنا ہے نا مانسون ہے پویم ڈیسائیڈ کی ہے کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ پستک کس نے لکھی نرجا چودری نے لکھی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کشنا کس نے لکھی ایک بٹا چاہ رہے کے دوارہ لکھی گئی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے چلیے اس کے بعد اپنے بات کریں انڈیا رائزنگ یہ کس نے آرچی نمرم اور سوریس گنگوترا نے لکھی یہ بات بھی آپ کیا ہے دھیان رکھ لینا چلیے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں دیکھئے اب اپنے بات آگی انڈیا موبائل کانگریس آئی ام سی ساتھوان سنسکرن کہاں ایوجیت ہوا تو اس کی آپ کو کیا ہے بتانا ہے کہ کہاں ایوجیت ہوا تو ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں دیکھئے ایوجن کا ہوا نئی دلی کے اندر ہوا نئی دلی کے اندر ہوا نئی دلی کے اندر ایوجن ہوتا ہے اچھا آپ کے لیے کوشن ہے کب ایوجن ہوا کب ایوجن ہوا یہ بات آپ کو بتانی ہے چلیے اس کے بعد یہ کوشن آپ کے لیے ہے کیا ہے آج کا کوشن آپ کے لیے ہے چلیے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں دیکھئے یہ مہتصو ہے مہتصو ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ دیکھئے اٹوکال موٹسو اٹوکال پوگالا موٹسو کام منائے جاتا ہے یہ بتائیے کمنٹ ووکس میں لکھئے پھر اپنے دیکھتے ہیں بات کرے اٹوکال موٹسو کام منائے جاتا ہے میں بتا دیتا ہوں کیرل میں منائے جاتا ہے کام منائے جاتا ہے کیرل میں منائے جاتا ہے بیہو موٹسو بیہو موٹسو کام منائے جاتا ہے بیہو آپ کو پتائی ہے بیہو کام منائے جاتا ہے تو یہ کام منائے جاتا ہے اسم میں منائی جاتا ہے کامنائی جاتا ہے اسم میں منائی جاتا ہے دیکھیں اب پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں پھر ایکسٹرا جو موتسو ایمپورٹنٹ ہے ان کی بھی بات کر لیں گی ویسا کی موتسو کامنائی جاتا ہے پنجاب میں منائی جاتا ہے پنجاب جالیہ والا باغ آپ کو پتہ ہے انیس سو انیس سو انیس سو انیس یاد رکھ لینا لوسار جو موچہ ہیمات چل پردیس ہیمات چل پردیس آپ کو یاد رکھنا ہے فاغلی موچہ بھی کہا ہیمات چل پردیس ہیمات چل پردیس سے ایک جو ندی نکلتی ہے اس کا نام بتائیے جو راجستان میں پرویس کرتی ہے کونسی ہے گگر ندی ہے کونسی ہے گگر ندی ہے کہاں سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے سیوالک پاڑی سے نکلتی ہے یاد رکھ لینا سیوالک پاڑی سے نکلتی ہے پونگل جو تیاں رہے تمیلاڈو میں بنائی جاتا ہے جللی کٹو دیکھیں اس پہ آپ کو پتہ جللی کٹو ایک مووی کا بھی نام ہے کہاں ہے تمیل لادو تمیل لادو گڑی پڑھوا یہ دیکھئے گڑی پڑھوا یہ کہاں ہے مہراشت میں ہے مہراشت یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے بدھ کمہ تیوار تیلنگانہ کا تیوار ہے بدھ کمہ تیوار کا ہے کس کا ہے تیلنگانہ کا تیوار ہے میدہ رام جاترہ مہتصو یہ کہاں ہے تیلنگانہ کا ہے بونالو موٹسو تیلنگانہ کا ہے اونم موٹسو کہاں کیرل کا ہے اتوکل پونگلہ یہ کہاں یہ کیرل کا ہے اور لائی ہروبا لائی ہروبا سوری تھوڑا بولنے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے معاملہ تو لائی ہروبا موٹسو کہاں کا ہے تو یہاں تیرپورا کا ہے تیسور پورم موٹسو یہ کہاں کا ہے کیرل کا ہے اچھا ایک بتاؤ خاصی موٹسو کہاں ہیں خاصی موتصو کہاں منائے جاتا ہے یہ بتا دو یہ کہاں منائے جاتا ہے میگالے میں کہاں منائے جاتا ہے میگالے میں منائے جاتا ہے اچھا اگادی پرو اگادی پرو یہ کہاں منائے جاتا ہے جلدی بتاؤ کمنٹ باکس میں اگادی پرو کہاں منائے جاتا ہے تو کرنا ٹیک میں کہاں منائے جاتا ہے کرنا ٹیک میں منائے جاتا ہے یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے چلیے ایک میں آپ سے اور پوچھتا ہوں خجراؤ موتسو کا منایا جاتا ہے خجراؤ موتسو کا منایا جاتا ہے خجراؤ موتسو کا آپ میرے کو بتاؤ یہ ایم پی میں کام منایا جاتا ہے ایم پی میں منایا جاتا ہے یہ بات آپ کو دہانے کی اونم کام منایا جاتا ہے اونم کام منایا جاتا ہے کیرل میں منایا جاتا ہے کام منایا جاتا ہے کیرل میں کام منایا جاتا ہے کیرل کے اندر اونم موتسو منایا جاتا ہے مرو موتسو کام منایا جاتا ہے تو مرو موتسو کام منایا جاتا ہے راجستان میں بنایا جاتا ہے اچھا پسکر جیل بھی کہاں ہے راجستان میں ہے یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے چلیئے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں دیکھ یہ بارت نے پیرا ایشین گیمز دوزار تیس میں اتیاسک جو ایک سو گیارہ پدک جیتے ہیں یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے اور یہ پانچ وستان پڑا ہے یہ بات بھی آپ کو دیان رکھنی ہے سیدھا سیدھا کوشن آئے گا کسی گمافرہ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا پوچھ لے گا پیرا ایشین گیمز دوزار تیس کے اندر بارت کا کون سا استان تھا سیدھا سیدھا کر لینا تو پانچ وہا آپ کا رائیٹن سور ہو جائے گا کتنے پدک جیتے تو ایک سو گیارہ پدک جیتے اس کے بعد دیکھو حاگزوں میں ایسی ای کھیلوں میں بارت نے انتیس سرون پدک جیتے ہیں یعنی گورن میڈل جیتے اکتیس رجت جیتے اور ایک آنکہ سے پدک جیتے چین ہے جو کیا ہے سیر سستان پر رہا سیر سستان پر رہا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کریں چین نے دو سو چوگدہ گولڈ ایک سو ستاست رجت اور ایک سو چالیس کاسی پدک کے ساتھ پانچ سو اکیس پدک جیتے تھے چلیے اب اس بات کریں اس ورس بارت نے سب سے بڑا دل بیجا جس میں تین سو تین تین سو تین ایتھلیٹ جس میں ایک سو اکانوی جو ہے پروس اور ایک سو بارہ جو میلے ہیں ایک سو بارہ میلے کیا ہے سامل ہوئی کتنی ایک سو بارہ میلے سامل ہوئی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے چلیے اس کے بعد اپنے بات کریں تو بارت نے بائیس میں سے سترہ جو پرتی سپدہ بھاگ میں بھاگ لیا اور پہلی بار روئنگ دیکھیں یہ کوشن بھی بنے گا یہ کوشن بھی بنے گا پہلی بار کون سا ہے روئنگ کے نئی لون باؤل اور تائی کونڈو اور بلینڈ فٹوول کی جو ہے کھیل کھیلے گئے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے چلیے بارت نے دو جر دس میں چوگدہ پتک جیتے دو جر چوگدہ چوگدہ کے اندر کتنے تیتیس اور دو جر اٹھارہ میں بہتر دو جر تائیس میں دیکھئے سیدھا آنکڑا پار کر دیا ایک سو گیارہ کا ایک سو گیارہ کا کر دیا یہ بات آپ کیا ہے دھیان رکھ سکتے ہیں کیا رکھ سکتے ہیں دھیان رکھ سکتے ہیں چلیے اگر آپ دیکھئے کچھ ایک اور میں بات پتا دیتا ہوں ایک سو گیارہ کا جب نام آ گیا ایک سو گیارہ ایک سو پچیس ہے ہاں ہے گلوبر ہنگر ھنگ ڈیکس کونسی ہے گلوبر ہنگر ھنگس یہ بات آپ کو دھیان رکھ �ی ہیں دو جر تائیس کی report کے اندر کتنے استان مللا یہ بات آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے کتنے استان مللا تو ایک سو گیارہ استان مللا اس کا رائٹن سور ہو جائے گا چلیے اس کے بارے میں تھوڈی سے اور بات کر لیتے ہیں بنے تو میں ایک بار اس کو ایریج کر دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں ایریج کر دیتا ہوں چلیے اس کے بعد اگر بات کریں گلوبل ہنگر انڈیکس دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے جیرو سے لے کے سو تک کی رینکنگ جی جاتی ہے جس کا جتنا مطلب کم یعنی کہ اگر جیرو ہے تو وہ کیا ہے سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے ون ٹو تھری ایسے جس کا سب سے زیادہ مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اتنا ہی کیا ہے جو گمبر سٹیٹی میں مانا جاتا ہے تو بھارت کو کہا ہے اتینتھ گمبر سٹیٹی میں مانا ہے کیونکہ یہ سور سے اوپر ہے یعنی کہ جو رینکنگ ہے وہ کتنی جی جاتی ہے رینکنگ کی بات کریں تو بھارت کی جو رینکنگ ہے وہ کتنی ہے اٹھاکستان کا جو ستان رہا وہ کتنا رہا ایک سو دو ہوا ستان رہا چلیے اس کے بعد اگر بات کریں بانگلہ دیش کا جو ستان رہا وہ کتنا اکاونما رہا نیپال کی بات کریں تو نیپال کا کتنا رہا سکسٹی نائن رہا اگر اس کے بعد اگر اپنے بات کرے سری لنکا کی تو سری لنکا کا کتنا ہے کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے سری لنکا کا جو اسطان ہے وہ ساٹھوں اسطان ہے تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے چلیے نیکسٹ بات کرتے ہیں ویسو پولیو دیوز کیا ہے ویسو پولیو دیوز ہے دیکھئے ویسو پولیو دیوز کا منائی جاتا ہے کمنٹ بوکس میں آپ کے لئے کوشن آ گیا ویسو پولیو دیوز کا منائی جاتا ہے تو یہ چوویس اکٹوبر کو منائی جاتا ہے چوویس اکٹوبر کو منائی جاتا ہے ویسو پولیو دیوست کا منائی جاتا ہے چوویس اکٹوبر کو منائی جاتا ہے اچھا دو اکٹوبر کو کیا منائی جاتا ہے آپ کو پتہ ہے گاندی جنتی منائی جاتی ہے گاندی جنتی منائی جاتی ہے دو اکٹوبر کو کیا منائی جاتا ہے تو انتراشتی اہنسہ دیوست بھی منائی جاتا ہے انتراشتی اہنسہ دیوست بھی منائی جاتا ہے اینسا دیوش بھی کم منایا جاتا ہے دو اکٹوبر کو منایا جاتا ہے اچھا پانچ اکٹوبر کو کیا منایا جاتا ہے پانچ اکٹوبر کو ویسو شکشک دیوش منایا جاتا ہے کیا منایا جاتا ہے ویسو شکشک دیوش منایا جاتا ہے پانچ اکٹوبر کو کیا منایا جاتا ہے ویسو شکشک دیوش منایا جاتا ہے پانچ اکٹوبر کو کیا منایا جاتا ہے ویسو شکشک دیوش منایا جاتا ہے آٹھ اکٹوبر کو کیا منایا جاتا ہے دیکھئے یہ نومبر کے کیا ہے یہ نومبر کے کیا ہے میں تو پرن کوشن ہے چلیئے ان کے بات اپنے کر لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے دیکھئے نومبر کی بات کریں تو ایک نومبر کو کیا منہ جاتا ہے ویسو ساکاری دیوست منہ جاتا ہے ایک نومبر کو کیا منہ جاتا ہے ویسو ساکاری دیوست منہ جاتا ہے ہے نا ساکاری دیوست منہ جاتا ہے اور ایک نومبر کو کیا منہ جاتا ہے سنت دیوس بھی منائے جاتا ہے پانچ جو نومبر ہے یہ میتوپون ہے سنامی دیوس منائے جاتا ہے سنامی دیوس منائے جاتا ہے کم منائے جاتا ہے پانچ نومبر کو منائے جاتا ہے یہ دو جار بائیس کے ہے لیکن یہ دیکھئے آپ کو پتہ ہے چاہیے دو جار بائیس کے ہو چاہیے دو جار تئیس کے ہو لیکن دیوس تو کیا ہے دیوس سے ہی منائے جاتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں سنیمونیا دیوس کی تو بارہ نومبر کو منائے جاتا ہے بارہ نومبر کو منائے جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو چوکدہ نومبر کو کون سا منائے جاتا ہے بیسو مدومے دیوے سے بیسو مدومے دیوے سے منائے جاتا ہے سوگر ہے نا مدومے کا نام کیا ہے سوگر اچھا انتراشتے پوروس دیوے سے منائے جاتا ہے تو یہ انیس نومبر کو منائے جاتا ہے انیس نومبر کو منائے جاتا ہے چلیے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں نیکسٹ دیکھئے آٹھ اکٹوبر کی بات کر لیتے ہیں کافی یہ کوئشن ہے آپ کو پتا ہے بھارتیہ ویور سے نا ویور سے نا کونسی سے نا ویور سے نا کے لیے کیا ہے دیوست منائے جاتا ہے بھارتیہ ویور سے نا کے لیے کب منائے جاتا ہے آٹھ اکٹوبر کو منائے جاتا ہے اور یہ اس بار کونسی 259 جو ہر سکانٹ ہے وہ مناء رہی ہے چلیئے اس کے بعد اپنے بات کریں تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو اس کی جو ستاپنا ہے آٹھ اکٹوبر 1932 کو ہوئی تھی اور اس لئے ہر سال اس کو آٹھ اکٹوبر کو ویسو سینہ دیوست کے روح میں منایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے بھارت کے جو راشت پتی ہوتے ہیں وہ جو سینہ کے کیا سروچو کمانڈر ہوتے ہیں اب کی بات کریں تو ویو سینہ کے پرمو کون ہے ویو سینہ کے پرمو کون تھے سر تھومس تھے یہ بات آپ کو دیارگنی ہے چلیئے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں ویشو پیٹن دیوست دیکھئے پیٹن دیوست کی میں نے یہ ڈائیگرام منا کے دیئے ہے کیا کیا اپلوبد ہوتا ہے پیٹن جب بڑھتا ہے تو دیش کی جو پرگرتی ہے اس کے اندر کیا سیوگ رہتا ہے وہ بھی اپنے بات کریں گے روزگار کیا بڑھتا ہے روزگار بڑھتا ہے میلاؤں کے لیے بھی کیا ہے روزگار بڑھتا ہے نے ایام کھلتے ہیں نے ایام میں جیسے مالو لگو دیوگ ہے کٹی رو دیوگ ہے لگو کٹی رو دیوگ ملتا ہے جو کلا ہے وہ بھی اس پہ بھی کیا ہے سیوگ ملتا ہے گرامین چہتر کے اندر کیا ہے ویکاس کی جو سماؤنہ ہے وہ رہتی ہے ونچس جو سمو ہے ان کے لیے بھی کیا ہے ویشو پیٹن دیوست کی جو میتو ہے وہ کافی ہے ارد وی membersت کے اندر کیا ہے ایک بہت بڑا بھاگ ہے ویشو بر میں پرتیک دس میں سے ایک جو روزگار ہے دس میں سے ایک لوگ کو روزگار کون دس میں سے ایک کے پاس اگر روزگار ہے تو وہ کیا ہے پیٹن سے ملتا ہے کس سے ملتا ہے پیٹن سے یہ یون کے حساب سے یہ بات آپ کو دھیانتگی ہے کم منائے جاتا ہے؟ ستائیس ساثنبر کو منائے جاتا ہے یہ بات آپ کو دھیانتگی ہے تھیم کیا ہے؟ تھیم ہے टुरिजम एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स ये बात आपको द्या रखनी है आयोजन करता, आयोजन का हुआ, रियाद हुआ, सौधी अरब गेंदर हुआ है ना, ये बात आपको द्या रखनी है शुरुवात है, वो 27 सितंबर 1980 से मना जा रहा है कम से मना जा रहा है, 1980 से मना जा रहा है चलेए इसके पाद अपने नेकश्ट बात कर लते हैं अंतराष्ट ये पर्मानू उर्जा जेंसी के महनर जासे कौन है जिनोंने 23 अक्टूबर 2023 को बार्ट का दोरा किया गया था तो राफेल गरासी, क्या है राफेल गरासी یہ تو نام یاد ہوئی جائے گا پرمان ارجہ سے آپ کو پتا ہے رافیل گراسی نام یاد ہوئی جائے گا اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں اکٹوبر نو نومبر دوزار تئیس کو سنتیس میں راشت یہ کھیل کس سیر میں آجت کیے جائیں گے تو یہ کس سیر میں آجت کیے جائیں گے گوہ میں کیے جائیں گے کس میں آجت کیے جائیں گے تو گوہ میں کیے جائیں گے یہ بات آپ کو دہرک نہیں ہے چلی اس کے بعد اگر اپنے بات کریں تو دیکھیں نیکشٹ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائنگ فیسٹیول دوزار تائیس ہماتشل پردیش میں نے ملکت کس سطان پر ہوا تو وہ کس کام ہوا وہ ہو گیا جنگا کے بعد اپنے بات کر لیتے ہیں دیکھئے چلیے ویدان سبا سیٹ کتنی ہے تو ویدان سبا سیٹ کتنی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اڑ سٹ ہو جائے گی یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے لوگ سبا سیٹ کتنی ہے چار ہے لوگ سبا سیٹ کتنی ہے چار ہے ویدان سبا سیٹ کتنی ہو جائے گی یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے اس کے بعد اگر بات کریں راج سبا سیٹ کتنی ہے راج سبا کی بات کر لیتے ہیں راج سبا کی سیٹ تو وہ تین ہیں اچھا سی ایم کون ہے سی ایم کون ہے جے رام جے ٹھکور یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے راجی پال کون ہے تو راجیندر ویشوئے اندر نات راجیندر وشوی وشونات وشوی اندرنات یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے چلیے اس کے بعد اگر بات کریں تو نیسن پارک کی بات کریں تو گریٹ ہی مالے نیسن پارک ہے یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے چلیے نیکسٹ بات کرتے ہیں دیکھئے ایشیای وکاس بینک یعنی کی اے ڈی بی اچھا اس کا مکھیال ہے میرے کو بتا دو یہ کہاں ہے منیلا کہاں ہے منیلا اور ہے کہاں یہ منیلا یہ آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں دیکھئے بیماریوں کے ٹکوں کا اتبادن کے لیے کس دیس کو 338 ملین ڈولر کی سائطہ پردان کرے گا تو وہ کونسا دیس ہے وہ ہے بانگلہ دیس کونسا ہے بانگلہ دیس ہے یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے جو اے ڈی بی کی جو ستاپنا ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے اے ڈی بی جو ستاپنا ہوتی ہے 19 دیسمبر کو ہوتی ہے کب 19 دیسمبر 64 کو یاد رکھ سکتے ہیں 19 دیسمبر 1966 کو اس کی ستاپنا ہوتی ہے اور یہ کیا ہیں فلپین سے یہ بات بھی آپ کو دیا رکھ لینا ایڈوکوٹر کا ہے جس کا مکہلے منیلا کے اندر ہے یہ بات آپ کو دیا رکھنا دیکھئے ڈبلو ٹیو کا بھی مکہلے کا ہے جنیوہ سوزر لینڈ میں ڈبلو ٹیو ڈبلو اچو یہ ان کا لگ بگ لگ بگ کیا ہے جنیوہ کے اندر ہی مکہلے ہیں باقی دیکھئے جیسے یوں اپنے بات کریں تو یونیسکو کا جو مکہلے ہے وہ پیریس فرانس کے اندر ہے ستاپنا جو ہوتی ہے یونیسکو کی سولہ نومبر کیا ہے 1945 کو ہوتی ہے ویسو ویراست سوچی جو ہے وہ راجستان میں بات کریں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو پاڑی کلے ہیں چھ پاڑی کلوں کو سامل کے آگیا تھا رن تھم بورجز رمیر آمیر کمبل گرڈ رن تھم بور ایک آپ کو پتہ ہے رامسر سائٹ کا بھی نام آتا ہے رامسر سائٹ جو سمجھوتا ہے اس کے ذہب آدھر بھومی کے سرنکشن کو کیا ہے بڑھاوا دینے کے لیے رامسر جو سمجھوتا ہے وہ ہوتا ہے ایران کے اندر ہوتا ہے یہ ایران کے اندر ایک سہر ہے اس کے انترگرد ہوتا ہے چلیے اس کے بعد اپنے بات کرتا ہے نیکسٹ اچھا اچھا ایک کوشنیس کا جو میتوپرن ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ابھی کیا ہے ڈبلو ٹیو کے اندر ڈبلو ٹیو ہے ڈبلو ٹیو ورڈ ٹریڈ اور انگریزیشن تو دیکھئے اس کی اگر بات کریں تو ادیکس کون ہے ادیکس کون ہے تو ادیکس دیکھئے نوجی ایویلا نوجی ایویلا اس کی ادیکس منی اور یہ افریقہ کی یاد رکھ لینا افریقہ کی کیا ہے پہلی مہیلہ ادیکس ہے اور یہ کیا ہے ڈبلو ٹیو کی بھی کیا ہے پہلی مہیلہ ادیکس ہے یہ بات بھی آپ کو دیا رکھنی ہے ان کا جو سبن ہے نائجیریہ سے کہاں سے نائجیریہ سے اور انہوں نے ستاپنا کبھل کی ان کو جو منایا کب کیا گیا ایک مارچ دو جار اکیس یاد رکھ لینا ایک مارچ دو جار اکیس یاد رکھ لینا بس اس کے بعد اپنے بات کریں تو دیکھئے حالی میں پرکاسیت گلوبل ہنگر انڈیکس گلوبل ہنگر انڈیکس میں دیکھئے آپ کو پتا ہے کون سا استان ملا اس کا رائٹ امسور کیا ہو جائے گا 110 ماں ہو جائے گا چلیے اس کے بعد دیکھئے اپنے زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اپنے کو کوششن جو ایم سی کوئیو ہے وہ وہ دیکھنے ہیں تاکہ آپ کیا ہے پریکٹیس ہو سکے آپ کی اس لیے بالا فینک میں ورطمان اولپنگ ویجیتا ویشو چیمپئن اور ایسی آئی کھیل دو جار تئیسے سرون پدہ کے ویجیتا نیر چوپڑا کو حالی مین کس نے اپنا برانڈ میشٹر بنایا ہے تو یہ دیکھئے لورینس کس نے لورینس نے آپ کو پتا ہے ابھی حالی کے اندر ایک جو لیس ہے لیس اس نے امس دونی کو بنایا ہے اور اس بی ای نے بھی کیا ہے امس دونی کو بنایا ہے یہ کرنٹ کے مہتبون کوشن ہے یہ بات ہے امس دونی کو بنایا ہے چلیے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں کے کے بڑلا فاؤنڈیشن اینہ کے دوارہ دو جربائیس کے سرسوتی سمان کی بات کریں تو تمیل جو لیکھی کا ہے سیو سنکری کو کس کرتی کے لیے پرتیش سمان دیا ہے تو یہ سوریہ ونسم ہو جائے گا سوریہ ونسم ہو جائے گا بات کریں اپنے سرسوتی سمان تو کیا ملتا ہے پندرہ لاکھ کیا ہے کیس ملتا ہے اور جو سمان چن ہے وہ ملتے ہیں اس کے اندر اور جو سرسوتی سمان کی سستاپنا ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے انیس سو اکانوی میں ہوتی ہے دونوں کی دونوں بات یاد رکھ سکتے ہیں چلیے فٹا فٹ اپنے دیکھ لیتے ہیں نیکس پوزر اسرائیل اور حماس کے بیچ کے جنگ کے مددے اچھا آپریسن کاویری میرے کو بتا دو فٹا فٹ اپریسن کاویری کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا کس کے لیے ہوا تھا یہ میرے کو بتا دو پھر اس کا آنسور میں بتا دیتا باتی ناگری کو کی سرکشی وطن واپسی کے لیے کونسا بیانسور ہو گیا گیا تو یہ میرے کو بتاؤ فٹا فٹ اپریسن اجے کونسا آپ میرے کو کمنٹ بوکس میں اپریسن کاویری کے بارے میں بتا سکتے ہیں چلیے اس کے بعد اپنے بات کریں اچھا انتراشتی مدرا کوس انتراشتی مدرا کوس نے حالی میں چالو ویتور سے دوزر تائیس چوچوئس کے لیے بارت کی وکاس درکانوان معمولی جیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی وردی کر کتنا کر دیا ہے تو یہ دیکھئے کتنا کر دیا ہے سکس پوائنٹ تھری کر دیا یہ بات آپ کو دعا رکھنی ہے چلیے اس کا کوشن کا میرے کو بتائیے کہ حالی میں گانگ ٹک کے ڈولفن کو راجے کا راجے جلیے پسو گوشی کس راجے کے دوارہ کیا گیا ہے اتر پردیش کے دوارہ کیا گیا ہے کس کے دوارہ کیا گیا ہے اتر پردیش کے دوارہ کیا گیا ہے چلیے اس کے بعد نیکسٹ اپنے بات کرتے ہیں حالی میں کس دیش کے حریتے حریتہ ہائیڈروزن کے لیے سمجھوتا کیا گیا تو یہ کون سا کیا گیا یہ میرے کو فٹا فٹا بتائیے اچھا اس کا جو رائٹم سور ہے وہ کیا ہو جائے گا سعودی عرب ہو جائے گا کون کیا ہو جائے گا سعودی عرب ہو جائے گا چلیے اس کے بعد اپنے بات کریں دیکھئے ایک کوشن ہے اس سے اپنے بات کریں تو اچھا ایک کوشن ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اٹھار سو ستاون کی کرانتی ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی اگر بات کریں میرٹ سے ہوئی تھی تو اس کی جو شروعات کب ہوئی تھی اس کو اٹھارہ سو ستان اور وہ دن کون سا تھا وہ تھا دس مئی کا دن تھا دس مئی کا دن تھا ہاں نا منگل پانڈے کیا ہے منگل پانڈے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو دعا رکھنی ہے انفیلڈ رائیفل انفیلڈ رائیفل یہ بات بھی آپ کو دعا رکھنی ہے اس کے بعد اپنے بات کر لیتے ہیں دیکھئے اچھا ایک میرے کو یہ کوشن اور بن سکتا ہے وہ بن سکتا ہے لوگ سبا سیٹ بتا دو لوگ سبا سیٹ بتا دو اتر پردیس کی اور اس کے علاوہ میرے کو یہ بتا دو راج سبا سیٹ بھی کتنی ہے لوگ سبا سیٹ کتنی ہے لوگ سبا میں بتا دیتا ہوں راج سبا آپ بتا دینا اسی سیٹ لوگ سبا کی ہے تو آپ میرے کو بتا دینا گٹھن کب ہوتا ہے ایک نومبر انیس سو چھپن کو ہوتا ہے یہ بات بھی آپ کو دعا رکھنی ہے انیس سو چھپن کو گٹھن ہوتا ہے یہ بات بھی آپ کو دہا رہی ہیں چلیں اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں سدار والبائی پٹیل کی جہنتی کے اپلکس میں راشتی ایک تادی ویسے پرتیک ورس کم منایا جاتا ہے تو یہ کم منایا جاتا ہے جلدی بتائیے کم منایا جاتا ہے 31 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے 31 اکٹوبر 1875 میں کیا ہے جو سدار والبائی پٹیل کا کیا ہے جنم ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے گجرات میں ہوتا ہے گجرات کے نڈیال کے اندر ہوتا ہے نڈیال کے اندر ہوتا ہے یہ بات آپ کو دیا رنگ نہیں ہے اچھا ان کے پتا کا نام بھی بتا دیجئے پتا کا نام کیا ہو جائے گا جاویر بائی ہو جائے گا جاویر بائی ہو جائے گا اچھا ماتا کا نام کیا ہو جائے گا تو لارڈ بائی ہو جائے گا لارڈ بائی ہو جائے گا اچھا اگر بات کریں سٹیچو آف انیٹی کی سٹیچو آف انیٹی کا جو ہے وہ کب ہے 2018 میں ویسو کی سب سے انچی مورتی ویسو کی سب سے انچی مورتی اچھا ان کو کیا کہا جاتا ہے لوہ پوروس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے لوہ پوروس کہا جاتا ہے بسمارک کہا جاتا ہے بسمارک کہا جاتا ہے اور یہ بھارت کے کیا تھے پہلے بھارت کے پہلے گرہ منتری تھے گرہ منتری تھے اپردان منتری بھی تھے کیا تھے اپردان منتری بھی تھے یہ بات بھی آپ کو دیا رکھنی ہے اپردان منتری بھی تھے اور کیا ہے واللہ بھائی پٹیل کو اچھا یہ کوشن بڑا ہی میتوپرن بن رہا ہے ان کو سردار کس نے کہا ان کا نام تو تھا واللہ بھائی پٹیل سردار واللہ بھائی پٹیل جو باردولی کی جو میلائے تھی اور گاندی جی نے ان کو کیا ہے سردار کی اپادی دی تھی باردولی کی جو میلائوں کے دورا کیا ہے ان کو سردار کی اپادی دی تھی ایک اکرن کے اندر کیا ہے ان کا بارد کے اکرن میں ان کا کیا ہے سب سے بڑا اہم یوگدان ہیں اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے لوہ پورس کہا جاتا ہے ہے نا تو چلیے اس کے بعد اپنے بات کر لی دیکھئے ان سپیس کی سوکرتی میں نمیلکت کس ویس ویدالے نے اپنا خود کا سیٹلائٹ لونج کیا ہے تو یہ علی گڑے مسلم میں ویس ویدالے ہو جائے گا یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے چلیے اس کے بعد اپنے نیکسٹ بات کرتے ہیں حالی میں چالی سروازی چھتر میں نمیلکت کس بینک نے مہندر سنگھ دونی کو اپنا برینڈ بنایا تو اس کا جو رائٹ امسور کونسا ہو جائے گا سٹیٹ بینک آف انڈیا ہو جائے گا چلیے اب دیکھئے سب سے میتوپورن ہے سب سے انچا پرمانو انسندہ ریاکٹر یعنی کی ورڈ سے نیوکرل ریسرچ ریاکٹر کہاں ستاپیت کیا جائے گا تو یہ کہاں کیا جائے گا بولیویا کے اندر کیا جائے گا یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے تو یہ تھی آج کی جو امس کیو کی جو سریز ہے اکٹوبر اور جو اکٹوبر کے مہتوپورن کوشن ہے ان کی بات کریں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ضرور ملیں گے نمبر پکے کرنے ہیں تو ایک بار ویڈیو کو کیا ہے ایک یا دو بار دیکھ لوگے تو کیا ہے یاد رہ جاتا ہے کرنٹ افیر اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ اس کو کیا ہے جتنی بار کم سے کم جیسے مہینے کے اندر ایک دو بار کیا ہے ریوائز کر لو تو یہ کام کیا ہے اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے ان کا اور اگزام کے اندر کیا ہے کوشن کیا ہے چھوٹتا نہیں ہے سیدھا سیدھا کوشن پوچھا جاتا ہے نہیں گمہ فیرا کے کوشن نہیں ملے گا آپ کو سیدھا سیدھا کوشن پوچھا جائے گا جیسے اگر بات کریں یہ کوشن آپ کو میں دیتا ہوں 3D ڈاگر کہاں بنایا گیا 3D ڈاگر پہلا 3D ڈاگر کہاں بنایا گیا یہ آپ کے کمیٹ بوکس میں لکھ دینا چلیے تو یہاں تھی آج کی کلاس اس کے ساتھ پلاس کا کیا ہے سبارم اپنوں نے کیا اور بہت اچھی طریقے سے جو امس کی سریز ان کو دیکھا چلیے جائے ہند جائے بات